بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ان میں مجاہدین کے لیے یہی تین راستے ہوتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا راستہ فتح کا ہے یعنی دشمن کی موت یا فرار یا شکست تسلیم کرنا یا گرفتار ہو جانا ان تینوں صورتوں میں مجاہد فی صبی اللہ کو فتح کی منزل ملتی ہے دوسرا راستہ ہے شہادت کا یعنی جب تک جان میں جان رہے جہاد کرتا رہے چاہے وہ جہاد اصغر ہو یا جہاد اکبر ہو یا بالنفس ہو یا جہاد بالتصرف ہو اس میں پوری پا مردی سے جمع رہے تائیں کے دائی اجل کا بلاوہ آ جائے تو یہ مجاہد چاہے میدان جنگ میں دائی اجل کو لبے کہے یا گھر میں بستر پر اس کی موت شہادت ہوتی ہے اور یہ زندہ جعوید ہوتا ہے اس لیے تو مفضل ابن عمرو سے کشائف اسرار والحقائق امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو ہمارے شہنشاہ بیٹے کے خروج کا منتظر ہے وہ حالت انتظار میں ایسے ہے جیسے وہ شہنشاہ زمانہ عجل اللہ و فرج شریف کی خیمہ اقتص میں ان کا منتظر بیٹھا ہو بلکہ وہ اس طرح ہے جیسے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تلوار لے کر مصروف جہاد ہو کیونکہ انتظار کے بارے میں ہے الانتظار و اشد من الموت انتظار موت سے زیادہ شدید و عذیتناک چیز ہے اور شہنشاہ زمانہ عجل اللہ و فرج شریف کی انتظار تو ایک مجاہدہ مسلسل ہے نفس کے ساتھ جہاد مسلسل ہے اپنے آپ کو تیار کر کے بیٹھنا نفس کو علودیوں سے پاک کر کے انتظار کرنا ہے یعنی اگر جہاد جاری ہے تو مجاہد کے لیے دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ اپنی پوری زنگی جہاد کرتا جائے تاہی کہ یا تبی موت آجائے یہ شہادت کیا اور ان دونوں میں اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ دونوں شہادت ہی قرار پاتی ہیں اس لیے تو فرمایا گیا ہے یعنی وہ محبت میں رہتے ہوئی اطاعت و تذکیات و ریاضات میں مصروف رہنے والا ہوگا کیونکہ محبت تو انسان سے بہت کچھ کرواتی ہے زبانی دعویٰ کرنے والا بے عمل انسان محب تو نہیں کہلا سکتا ہاں جس کی زنگی مجاہدانہ ہے اس کی موت بستر پر بھی ہو جائے تو شہادت ہے اس کا تیسرا راستہ ہے بے دست تو پائی بعض مجاہدین میدان جنگ میں بعض مجبوریوں کی وجہ سے بے دست و پاک کر دیے جاتے ہیں اور گرفتار ہو جاتے ہیں جیسا کہ کربلا مولا میں بھی اٹھارہ افراد گرفتار ہوئے تھے جن میں جناب صدیف و جناب ترمہ بن عدی علیہ السلام اور پاک خاندان کے سرکار حسن مسنہ علیہ السلام اور دیگر بہت سے بچے گرفتار ہوئے تھے یہ بے دست تو پائی بھی ایک جہاد ہوتا ہے ان تین راستوں کے علاوہ دو راستے اور بھی ہوتے ہیں ان میں سے ایک راستہ سلال لشکر سے تلق رکھتا ہے اور ایک عام فوجی و مجاہد سے سلال لشکر مسئلہ حد سے کام لیتے ہوئے صلح بھی کر سکتا ہے جیسا کہ صلح حدیبیہ ہوئی یا امیر شام سے شہنشاہ معظم امام مجتبا علیہ السلام نے صلح فرمائی جن کی شرائط بعد میں امیر شام نے توڑ دیں جس کی وجہ سے معاہدہ باقی نہ رہا کیونکہ شرائط باقی نہ رہے تو معاہدہ باقی رہتا ہی نہیں ہے دوسرا راستہ عام جمک کرنے والے فوجیوں کے لیے ہوتا ہے اور وہ ہے فرار کا راستہ اور یہ فرار کا راستہ اختیار کرنا کفر کی طرف لوٹ جانے کے مترادف مانا جاتا ہے قرآن پاگ میں دوران جہاد پیچھے ہٹنے کے بھی شرائط تیع کر دی ہیں کہ اگر پہلے سے بہتر موچہ نظر میں نہ ہو تو ایک قدم بھی پیچھے ہٹنا کفر ہے چاہئے کہ پہاڑوں پر بکروں کی طرح پھدکنا دوستو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اس دور کا جہاد جہاد کبیر ہے جو جہاد بالتصرف کہلاتا ہے اس میں بھی شہادت کبیرہ کا درجہ عطا فرمایا جاتا ہے اس میں انسان مجاہد و مجروع بھی قرار پاتا ہے اس میں ناصر بھی ہوتا ہے فائز بھی ہوتا ہے اس میں مفرور بھی ہوتا ہے اور یہ فرار جسمانی نہیں ہوتا بلکہ روحانی ہوتا ہے اس میں انسان مہاجر بھی ہوتا ہے اس دور میں منفی و روحانی نیت کے حامل کفتیں اپنی بھرپور طاقت استعمال کر رہی ہیں اور آج بھرپور طریقے سے مصروف جنگ و قتال ہیں انہوں نے سو مکھی جنگ چھیڑ رکھی ہے یعنی ایک طرف اقتصادی جنگ جاری ہے دوسری طرف میڈیا وار جاری ہے تیسری طرف سٹلائٹ وار جاری ہے چوتھی طرف پروگنڈا کی جنگ جاری ہے پانچویں طرف سے سکافتی جنگ جاری ہے یعنی بزنس سے لے کر نفسیاتی میدانوں تک جنگوں کی ایک طویل فیرس نظر آتی ہے دوستو با مسئلت عدود سازی تو یہودی و انسار کی فطرت ثانی ہے آپ نے شاید ایک نام کبھی پڑھا ہو جو کیرسس کا ہے اور یورپ اسے فائر برگیڈ کا موجد بیان کرتا ہے یہ قبل از مسیح کا شخص تھا اس نے آگ بجانے کے ماہر غلاموں کی ایک فوج بنائی تھی اور وہ انتہائی لالچی آدمی تھا روم میں جہاں بھی کسی کے مکان کو آگ لگ جاتی تھی تو وہاں فوراں پہنچ جاتا تھا اور مالک کو مکان سے کہتا تھا کہ تم اپنا مکان اور اس کا کل سرمایہ میرے پاس بیش دو تو اس کے بعد میں آگ بجانے کی کوشش کروں گا اور وہ مالک مکان سے اصل قیمت سے نوے گناہ کم قیمت پر وہ مکان لے لیتا تھا پھر اس کے غلام آگ بجاتے تھے اور جو مکان نہیں بیشتا تھا اس کا مکان جلتے دیکھ کر وہ کیکے لگاتا تھا اسی طرح وہ روم کا ایک امیر آدمی بن گیا اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے حکومت وقت کو پریشان کرنے کے لیے سپارٹیکس نامی ایک شخص کو بغاوت پر رکھ سایا تھا اور اسے با مسلحت عدو بنایا تھا اور اسے ایک چھوٹی فوج بھی دے دی اور حکومت کی خلاف اسے کروائیاں کرواتا تھا تاہی کہ اس نے روم کی ایک حاکم سے معایدہ کیا تھا کہ اگر وہ اس بغاوت کو کچل دے تو اس کی حکومت میں شامل کیا جائے اس معایدہ اگر بار اس نے سپارٹیکس کی مختصر فوج پر چڑھائی کی اور اسے قتل کروایا اور حکومت میں جگہ آسل کر لی اسی طرح ہٹلٹ نے بھی اپنے اقتدار کے لیے یہی کھیل کھیلا تھا ناظرین کے ذریعے دہشتگردی کرواتا چلا گیا اور پھر انہیں کچلنے کے لیے پورے اختیارات طلب کی اور آج امریکہ بھی یہی کھیل کھیل رہا ہے اور با مسلحت عدو سازی کر کے پہلے اپنے دشمن پیدا کیے جاتے ہیں اس کے بعد انہیں کچل کر ملکوں کو غلام بنایا جاتا ہے اور ان دشمنوں کی وجہ سے دوسرے ملک میں دوسری قوموں سے مداخلت کرنے کا اختیار حاصل کرتا ہے اور آج یہی کھیل سائیکوٹرونک ویپنز کے ذریعے ہو رہا ہے اس لیے ہمارے اس جہاد کے لیے کلی طور پر تیار ہونا بڑا ضروری اور مسلحت وقت کا تقاضی بھی یہی ہے دوستو آخر میں میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامز اللہ تعالی کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب دین اس رس سے پیش کیا ہے اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ جل اللہ جل یا مجدد الکتاب اللہ جل اللہ جل یا مجدد الاحکام اللہ جل اللہ جل یا ولی المظلومین عجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد وآلہ محمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد واجل فرجا علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم